ہلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو ایک دپٹے کا ڈیزائن بنا کر دکھا رہی ہوں اس میں میں نے ملٹی کلر کے پیسز جوڑ کر چیٹر پٹی ڈیزائن بنایا ہے تو یہ یلو کلر کا تو دپٹہ ہے میں نے ڈیل میٹر فیبرک لیا ہے اس کے علاوہ یہ چار کلر ہیں میرے پاس ایک کلر دپٹے کا ہی ہے اور تین کلر اور ہیں اس میں یہ جوڑڈٹ فیبرک میں ہیں اور یہ پیسز میں نے آدھا آدھا میٹر لیا ہے اب اس طرح سے اس میں ہم چھے انچ چوڑا اور چھے سے ہی ملٹیپلائی کر کے ہم تیس انچ لمبا ایک پٹی کاٹ کر نکالیں گے اس میں سے تو ہمیں کوئی بھی ڈیزائن بنانا نہ ہو تو ہمیں اسی طرح سے اگر چھے انچ چوڑا لیا ہے تو اس کا ملٹیپل میں ہی لائنا ہوگا ہم کو تو میں نے اس طرح سے یہ چاروں کلر میں سے دو دو پیس نکالے ہیں چھے انچ چوڑے ہیں سب اور تیس انچ لمبے ہیں ہر کلر کے میں نے دو دو پیس کاٹے ہیں لمبائی میں اور ایک ایک کلر کا ایک ایک پیس جوڑ کے ہم ایک پیٹن تیار کریں گے پھر بچے ہوئے چار پیس میں سے ہم اسی کلر کے چار پیس جوڑ کے پھر دوسرا پیٹن تیار کریں گے ایک پیٹن دوپٹے کے ایک پلو پہ لگے گا اور دوسرا پیٹن دوپٹے کے دوسرے پلو پہ لگے گا تو یہ اس طرح سے ان پیس کو لمبائی میں اس طرح سے جوڑ لیا ہے ایک کلر کی ایک پٹی ایک بار لگے ہیں پھر دوسرے پیٹن میں بھی ہم نے چاروں کلر اسی طرح سے اسی سیکوینس میں لیا ہے جس سیکوینس میں ایک پیٹن کو لیا ہے تو میں ابھی آپ کو صرف ایک پیٹن بنا کے دکھاؤں گا اسی موسی طرح سے بنا کے دوسرے پلو پہ لگائیں گے ہم اب یہ پٹی ہیں ہم نے جوڑ کے سیدھی اس طرح سے رکھ لی ہیں ان میں چھے چھے انچ پر ہم نشان لگائیں گے اس طرح سے اور ان کو چھے چھے انچ پر نشان لگائیں گے ان نشانوں کو جوڑ کے ہم لائن کھیچ لیں گے تو اس طرح سے یہاں پر ہماری پانچ لائنیں کھیچیں گے سوری اس لمبائی میں ہمارا فائیو سے ملٹی پل کیا تھا تیس انچ تو ہماری چار لائنیں کھیچیں گے پانچ ہمارے پیس یہاں پر کٹ کے تیار ہوں گے ان لائنوں پر ہم اس طرح سے اس کو کٹنگ کر دیں گے تو یہ چھے انچ کے سائز پر کٹ کر رہے ہیں ہم تو ہمارے یہاں پر پانچ پیس کٹ کے تیار ہوں گے جو کہ ملٹی کلر میں ہوں گے تو اس طرح سے یہ میں نے سارے کٹ کر لیا ہیں اور میں نے دونوں پیٹن ایک ساتھ رکھ کے ہی کٹ کر رہے ہیں تو ایک ایک پیس اس میں سے میں الگ کر دوں گی دوسرے پلو کے لیے یہ اس طرح سے میں نے ایک ساتھ دونوں تیار کرنے کے لیے رکھ لیا تھے اب ہم صرف ابھی ایک پلو بنانے کے لیے ڈیزائن دیکھیں گے تو یہ پانچ پٹیاں نکلی ہیں ملٹی کلر کی اب ان پٹیوں کو ہم اس طرح سے جمائیں گے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پٹیاں ہیں اب ان پٹیوں کو ہم اس طرح سے رکھیں گے ایک پٹی ہم سیدھی یہاں پر بچھائیں گے اس میں رانی کلر سب سے نیچے ہے دوسری پٹی ہم لیں گے تو رانی کلر کے سامنے والا حصہ خالی چھوڑیں گے اور اس کو اس اوپر والے حصے کلر کے سامنے لگائیں گے اور پھر اس کو لمبائی میں سٹیچ کر دیں گے اس طرح سے اس کو لمبائی میں ہائی سٹریش کر دیں گے پھر ایک پٹی اور لیں گے اس کو بھی اسی طرح سے لیں گے اس میں بھی رانی کلر والا حصہ کے سامنے خالی چھوڑ کے اس کا رانی کلر والا حصہ اوپر لگائیں گے اور پانچوں پٹی ہم اسی طرح سے جوڑیں گے تو یہ ہمیں پانچوں پٹی ہیں اوپر ایسے جوڑ گئی ہیں تو یہ ایک سیڑھی جیسا ہمیں ڈیزائن دیکھنے کو مل رہا ہے رانی کلر کے سامنے خالی ہے پھر وہ رانی کلر اوپر جا رہا ہے تو پانچوں پٹیوں کو ہم نے اسی طرح سے لگایا ہے اب اس ڈیزائن کو ہم اس طرح سے اگر ٹرن کرتے ہیں تو یہ ڈیزائن کچھ ایسا ہو جائے گا تو یہ بن گیا ہے چٹا پٹی ڈیزائن اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم اوپر بھی ہمارے تکونے خالی ہیں اور نیچے بھی تکونے خالی ہیں اس کی چوڑائی ابھی تو لگ بھگ زیادہ ہے لیکن آس پاس سے جو ڈیزائن کو ہم سیدھا کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا تو میں یہ لگ بھگ 36 انچ کا ڈیزائن ریڈی کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کو ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے تو یہ سیدھا ہو جائے گا اس طریقے سے اور دوسری طرف بھی ہم کیونکہ ہمیں ریکٹنگلر شیپ میں چاہیے یہ ڈیزائن تو یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے کٹ کر دیں گے پھر باقی ڈیزائن بھی ہم اس طرح سے کمپلیٹ کریں گے اب یہاں پر یہ رانی کے نیچے یہاں پر ٹرائنگل خالی ہیں اور اوپر والی سائٹ گرین کے بیچ میں بھی ٹرائنگل خالی ہیں ان کو ہمیں فل کرنا ہے تو ہم یہ رانی والی ڈیزائن کو کٹ کر لیں گے اس طریقے سے کٹ کریں گے تو یہاں ٹرائنگل آئیں گے ان کو ہم اوپر گرین کے اوپر لگائیں گے تو وہاں پہ بھی فل ہو جائے گی جگہ تو اس طرح سے ہم پہلے ان کو سیدھا رکھتے ہیں اچھی طرح سے ان کو سیدھا کریں گے اس کے بعد ہم یہاں سے ان کو کٹ کریں گے ایک سیدھی لائن میں ہم ان کو کٹ کرتے جائیں گے تو یہ ہمارے ٹرائنگل الگ ہو گئے ہیں اب ان کو ہم اس طرف گرین والی سائٹ پر لگا دیں گے اس طریقے سے تو یہاں پہ ہمیں ان کو سٹیچ کر کے جوڑنا ہوگا تو یہ ہمارا ڈیزائن اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا یہ ایک ریکٹنگل الو شیپ میں ہمارا پیٹرن بن جائے گا تو ان کو اس طرح سے ہم رکھیں گے اور اس طرح سے ان کو یہاں جوڑیں گے ہر ایک ٹرائنگل کو اس طرح سے ان میں جوڑ کے ہمیں جگہ کو فل کرنا ہے تو ان ٹرائنگل میں ایک سائٹ اورے بھی ہے ہمیں اورے بھی والی سائٹ کو چھوڑ دینا ہے دو سائٹ کونے اس کے سیدھے ہیں نائنٹی دگری انگل والے جو ہیں وہ سائٹ ہمیں اس میں سٹیچ کرنا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے یہ ٹرائنگل کو یہاں سٹیچ کر دیا ہے سارے ٹرائنگل ہم یہاں اسی طرح سے فل کر دیں گے اس طریقے سے سارے ٹرائنگل سارے ٹرائنگل そارے ٹرائنگل سرے ٹرائنگل beau سارے ٹرائنگل ج conect میں weren't سارے ٹرائنگل ب Gracield طرح باب تو یہ سارے ہمارے خالی جگہ جو تھے وہاں بھر دیئے ہیں اب اس طرف بھی ہمیں بھرنا ہے یہاں پہ ہمیں دوسرے کلر کا لگانا ہے یہاں پہ بھی رانی کلر کا لے کے ہم لگائیں گے تو یہ اس طرف سے سائٹ سے یہ کونہ سیدھا ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہم نے جو کٹنگ کی تھی اس طرف سے تو یہ گرین کلر کی کٹنگ ہے یہاں سے ہم نے کٹ کر کے نکالا تھا اس کو اس کو ہمیں لے جا کر دوسرے طرف لگانا ہوگا یہ اس طرح سے یہ گرین کی سائٹ میں آنا ہے اس کو یہاں پہ یہ رانی پیس لگے گا اس طریقے سے تو پہلے ہم اس کو گرین کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں سیدھا سیدھا کیونکہ ہمیں کلر کے حساب سے بھی ڈیزائن کو دیکھنا ہوگا اور اسی حساب سے ہمیں اس کو شیپ کو کمپلیٹ کرنا ہوگا جو ہم نے چٹا پٹی ڈیزائن تیار کیا ہے اب اس کو ہم اس طرح سے یہاں لگا دیں گے اب اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے یہاں سے سیدھا کر کے کٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا لائن میں سیدھا ہو جائے گا ہم نے یہ چوکور پیس جوڑا تھا اب ہم اس کو یہاں سے اس کو آدھا کٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے اس طرف سے سیدھا لائن ہو گئی ہے ادھر سے بھی سیدھا ہو گیا اوپر سے بھی سیدھا ہو گیا ہے اب یہ سائیڈ ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے ادھر ہمیں اوپر آدھا کونہ جوڑنا ہے اور نیچے بھی تو یہاں اوپر تو ہمارا رانی پیس جو ہمارا سائیڈ سے کٹ ہوا تھا یہ چوک اور پیسے اس کو ہم بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اسی پیس کے یہ دونوں ٹپڑے جو ہیں یہ اوپر اور نیچے جڑیں گے تو یہ ہمارا اس طرح سے ڈیزائن کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آدھا پیس لگے گا اس کا اس کو ہم بیچ میں سے دو ٹکڑے کریں گے اور ایک ٹکڑا ہم اس طرح چھوڑیں گے اوپر کی طرف اور ایک ٹکڑا نیچے کی طرف چھوڑیں گے تو یہ ہمارا ڈیزائن یہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اس طرح سے یہاں پر لگ جائے گا تو یہ یہ والی سائیڈ ہماری سیدھی ہو گئی ہے یہ کورنر ہمارا پورا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہمیں آدھا پیس جو ہم نے کٹ کے رکھائے اس کو ہم یہاں لگا دیں گے اس طرح سے اور پھر ہمارا یہ والا کورنر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا ریکٹینگولر شیپ میں ایک پیٹن تیار ہو گیا ہے چٹا پٹی کا اسے ہم دوپٹے کے ایک پللو پہ لگائیں گے تو دیکھئے اس طرح سے میں نے یلو کلر کا بیچ میں جو دوپٹے لیا ہے وہ ون اینڈ ہاف میٹر ہے آدھا میٹر کا میرا یہ پیٹن تیار ہوا ہے اور آدھا میٹر کا دوسرے طرف کا تو اس طرح سے 2.5 میٹر کا دوپٹہ تیار ہو جائے گا اب اس پیٹن کو ہم دوپٹے کے پللو سے اس طرح سے رکھ کے میجرمنٹ لیں گے تو یہ ہمارا 36 کے لگ بھک تیار ہوا ہے دوپٹہ ہمارا زیادہ ہے تو ہم اس میں سے اتنی پٹی جو ایکسٹرائی اتنی کٹ کر کے ہم نکال دیں گے تو میں نے دوپٹے کو سائٹ سے کٹ کر دیا تھا اور اب اس کو یہ پیٹن میں نے پلو پر جوڑ دیا ہے اور دوسری طرف کا پیٹن بھی بنا کر اس طرح سے جوڑ دیا ہے اس طریقے سے اور پیچھے میں نے اس کے انٹرلوک کر دیا ہے تاکہ دھاگیں نہ نکلیں کیونکہ جولڈٹ فیبرک ہے اس میں دھاگیں بہت نکلتے ہیں اب اس کے اوپر یہ گھوٹا پٹی والی لے سے پتلی والی سکھیا کہتے ہیں اس کو اسے ہمیں اس کے سارے جوائنٹس پر لگانا ہے اس طرح سے تو دیکھیں میں نے اس کے سارے جوائنٹس پر گھوٹا پٹی کو لگا دیا ہے اور یہی گھوٹا پٹی ہمیں پورے دوپٹے پر پیچھ میں لگانا ہے تو اس کو لگانے کے لیے پہلے ہمیں لائنے کھیشنا ہوں گی تو ہمارا جو پلو والا پیٹرن ہے اسی انہی لائنوں کو ہم آگے کی طرف بڑھائیں گے تو جو ہمارا پلو پر چوک اور پیٹرن ہے وہی پیٹرن ہمارا دوپٹے پر ڈرو ہو جائے گا تو ہمیں اس طرح سے ہر لائن کے بیچ میں لگ بھگ ہمارا سوا پانچ سے ساڑھے پانچ میٹر کا گیپ رہے گا چونکہ چھ سوڑی چینج کے ہم نے پٹییں جڑی تھیں ان کا سلائی میں تھوڑا سا مارجن چل گیا تو اب ان کا گیپ بجا ہے سوا پانچ انچ یا ساڑھے پانچ انچ اتنے ہی گیپ کی ہماری یہ لائنیں بھی آئیں گی اور ان کو ایک دوسرے سے کروز کرتے ہوگے بلکل جیسے ہمارے پلو کے پیٹرن میں ہیں اسی طرح سے کروز کرتے ہوگے لائنوں کو ہم آگے بڑھا دیں گے دونوں طرف تو پورے دوپٹے پر اسی طرح سے پیٹرن تیار ہو جائے گا اور اس پیٹرن کے اوپر ہم کوٹا پٹی کا ڈیزائن اسٹرش کر دیں گے یہ اسی طرح سے لائنیں آگے بڑھیں گی اس طرح سے اور اسی پیٹرن کو جب ہم پورا بنائیں گے تو دوسرے پلو کے طرف بھی جا کے یہ اسی طرح سے بلکل ایک زیک پیٹرن تیار ہوگا تو یہ میں نے سارے دوپٹے پر لائنیں کھیچ لیے ہیں اور اب انہی لائنوں کے اوپر ہم اس گھوٹا پٹی کو اسٹرش کر دیں گے اس طرح سے ہمیں پہلے پورا دوپٹے پر ڈیزائن مارک کر لینا ہے اور اسی ڈیزائن کے اوپر ہمیں گھوٹا پٹی کو پلائی کرنا ہے اس طرح سے میں نے کوٹا پٹی پلو پہ پہلے لگا لی تھی پٹا پٹی ڈیزائن پر اگر اس پہ پہلے نہیں لگاتے تو یہ پورے ایک ہی ساتھ پورے لگا سکتے تھے ہم پورے دوپٹے پہ تو یہ دیکھیں گے میں نے پورے دوپٹے میں یہ ڈیزائن اس کا فل کر دیا ہے کوٹا پٹی کا تو شیپ اس کا بھی پلو کی طرح ہی آیا ہے بلکل اور اسی سائز میں آیا ہے اب میرے پاس یہ ایک گھوٹا پٹی کی لے سے اس کی چوڑائی لگ بھگ ایک انچ سے زیادہ ہے اور یہ فیوی کول ہے اس فیوی کول کو اس گھوٹا پٹی پہ ہم اپلائی کریں گے اس طرح سے اور اس کو پورے اس پر برابر اس طرح سے پھیلا دیں گے کوئی جگہ اس میں بیچ میں خالے نہیں رہنا چاہیے اور اس طرح سے پھیلا کر اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو یہ لگ بھگ ہمیں پانچ چھ میٹر یا اور بھی زیادہ جتنی بھی لگے اتنے پٹی ہمیں تیار کرنا ہے اتنے پر فیوی کول لگانا ہے تو یہ لگ بھگ میری فیوی کول کے تین بوٹل یوز ہوئی ہیں پورے دوپٹے کے لیے اور یہ میں نے ایک کارڈ بوٹ سے یہ ایک فلاور کی پتی کا شیپ بنایا ہے اس پتی کو اس پر رکھ کر ہم پیٹن کٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا گھوٹا پٹی جس پر ہم نے فیوی کول لگا کر سکھا لیا تھا یہ وہ والا ہے اس طرح سے کرنے کے بعد اس میں کنارے سے دھاگے نہیں نکلیں گے اور یہ گھوٹا پٹی بہت اچھے فینیشنگ سے تیار ہوگی تو یہ گھوٹا پٹی ہماری سمپل گھوٹا پٹی سے ہم نے نہیں بنائی جو ہم نے فیوی کول لگا کر سکھا لیا تھا اس سے ہم نے یہ کٹ کی ہیں گھوٹا پٹی اب ہم یہ اپنا دوپٹا لے رہے ہیں اس پر جو ہم نے گھوٹا پٹی سے پیٹن کٹ کیا ہے اس کو اس طرح سے فیوی کول لگائیں گے اور یہاں پر ہم پٹن اس طرح سے اس کو پیسٹ کر کے بنائیں گے اس طرح سے ہمیں ہر چوکول ڈیزائن کے بھی چار چار پٹیاں رکھ کر اس طرح سے پٹن بنانا ہے آپ کو کوئی اور پٹن بنانا ہو تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو اتنا نہیں کرنا تو آپ ہر چوکور پیس کے بیچ میں ایک ستارہ یا کوئی بھی سٹون وغیرہ وہ بھی یہاں پر پیسٹ کر کے کر سکتے ہیں اپنے حساب سے آپ اس میں کم یا زیادہ کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے پورے دوپٹے پر میں اسی طرح سے پیٹن بناؤں گی چٹا پٹی والے پلو پر بھی اور بیچ کے دوپٹے پر بھی تو اس طرح سے پورا کر کے میں بھی اس کا آپ کو لک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے دوپٹہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس میں یہ میں نے چٹا پٹی بولڈر بھی لگایا ہوا ہے اور اس چٹا پٹی بولڈر پر بھی اسی طرح کی پتیاں لگائیں ہیں اور پیچھے میں نے رانی کلر کا پلٹا لگایا ہے تو یہ چٹا پٹی بولڈر بنانے کے میں نے ڈیزائن اپنے چینل پر اپلوٹ کر رکھیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک کو شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اول کے بٹن کو دبائیں تاکہ میرے ہر نئے ویڈیو کے بھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے دیکھیں یہاں پر میں نے چار کلر لگائے تھے وہ چاروں دوپٹے کے پلوں میں آئے ہیں اور بہت خوبصورت کلر کمبینیشن بھی لگ رہا ہے اور دوپٹہ بھی بہت خوبصورت تیار ہوا ہے تو آپ چاہیں تو یہ سارے سٹیپس فولو کر کے اس طرح کا دوپٹہ بنا سکتے ہیں اور اس طرح سے یہ پلٹہ لگانے کے لیے بھی میں نے ویڈیو الگ سے ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پر اسی دوپٹہ کا بورڈر لگانے والی آپ چاہیں تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر تھنکس فور ووچنگ